اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو ہم نے جب اپنے معاشر میں آنکھ کھولی تو ایک خوبصورت جہالت کا سامنا ہوا جیہاں دوستو جہالت ہمارا گاؤں سڑک بجلی اور ٹیلی فون جیسی سہولتوں سے تو محروم تھا لیکن اتمنان اس قدر تھا جیسے زندگی کی ہر سہولت ہمیں میسر ہو کائنات کی سب سے خوبصورت چیز جو میسر تھی وہ تھی محبت کوئی غیر نہیں تھا سب اپنے تھے نانیال کی طرف والے سب مامے ماسیاں نانے نانیاں ہوا کرتی تھی اور ددیال کی طرف والے سارے چاچے چاچیاں پھکیاں دادے دادیاں ہوا کرتی تھی یہ تو جب ہمیں نیا شعور ملا تو معلوم پڑا کہ وہ تو ہمارے چاچے ماں میں نہ تھے بلکہ دوسری برادریوں کے لوگ تھے دوستو ہمارے بزرگ بڑے جاہل تھے کھام ایک کا ہوتا تو سارے مل کر کرتے تھے جن کے پاس بیل ہوتے وہ خود آ کر دوسروں کی زمین کاشت کرنا شروع کر دیتے گاس کٹائی کے لیے گھر والوں کو دعوت دینے کی ضرورت پیش نہ آتی بلکہ گاس کٹنے والے خود پیغام بھیجتے کہ فلان دن ہم آ رہے ہیں پاگل تھے گاس کٹائی پر ڈھول بجاتے اور اپنی پوری طاقت لگا دیتے جیسے انہیں کوئی انام ملنے والا جب کوئی گھر بناتا تو جنگل سے کئی منوزنی لکڑ دشوار راستوں سے اپنے کندوں پر اٹھا کر لاتے پھر کئی ٹن مٹی چھت پر ڈالتے اور شام کو گھی شکر کے مزے لوٹ کر گھروں کو واپس لوٹ جاتے جب کسی کی شادی ہو تو دولے کو تو مہندی لگی ہی ہوتی تھی باقی گھر والے بھی جیسے مہندی لگائے ہوئے کیونکہ باقی جاہل خود آ کر کام کرنا شروع کر دیتے اتنے پاگل تھے کہ اگر کسی سے شادی کی دوستی کر لیں تو اسے ایسے نباتے جیسے سسی نے کچھے گھڑے پر دریا میں چھلانگ لگا کرنے بھائے مک اٹھائی یعنی مک اٹھائی ایسے ایک ایک دانہ صاف کرتے جیسے کوئی دوشیزہ اپنے بال سمارے کتنے پاگل تھے گندم گوائی پر تپتی دوپ میں بیلوں کے ساتھ ایسے چکر کارتے جیسے کوئی سزا بھوکت رہے ہیں اگر کوئی ایک فوت ہو جاتا یا جاتی تو دھاڑے مار مار کر سب ایسے روتے کے پہچان ہی نہ ہو پاتی کہ کس کا کون مرا دوسری کے بچوں کی خوشی ایسی مناتے جیسے ان کی اپنی اولاد ہو اتنے جاہل تھے کہ جرم اور مقدموں سے بھی واقف نہ لیکن پھر وقت نے کروٹ بدلی اب نئی جنریشن کا دور تھا کچھ پڑی لکھی باشعور جنریشن کا دور جس نے یہ سمجھنا اور سمجھانا شروع کیا کہ ہم بے شک سارے انسان ہوں بے شک سب مسلمان بھی ہوں لیکن ہم میں کچھ فرق ہے جو باقی رہنا ضروری ہے وہ فرق برادری کا فرق ہے قبیلے کا فرق ہے رنگ و نسل کا فرق ہے اب انسان کی پہچان انسان نہ تھی برادری تھی قبیلہ تھا یا پھر قبیلوں میں بھی ٹبر تھا اب ہر ایک ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میرا مرتبہ بہت بلند ہے اور میری حسیت امتیازی ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ دوسرے کو کم تر سمجھے اور کہے اب ہر کوئی دستو گریبان تھا اور جو کوئی اس دوڑ میں شامل نہ ہوا تو وہ زمانے کا بزدل اور گھٹیا انسان ٹھہرا اب گھر تو کچھ پکے اور بڑے تھے لیکن پھر بھی تنگ ہونا شروع ہو گئے وہ زمینیں جو ایک دوسرے کو قریب لاتی تھی جن کا پیٹ چیر کر غلہ اکتا تھا جن کی خوشبو سے لطف لیا جاتا تھا اب نفرت کی بنیاد بن چکی تھی شعور جھوائے تھا اب ہر ایک کو پٹواری تحصیل دار تک رسائی ہو چلی تھی اور پھر اوپر سے نظام وہ جس کا پیٹ بھرنے کو ایک دوسرے سے لڑنا ضروری تھا اب نفرتیں ہر دہلیس پر پہنچ چکی تھی ہم اپنے وہ مطا جسی محبت کہتے ہیں وہ گما چکے تھے اب انسانیت اور مسلمانیت کا سبق تو زہر لگنے لگا تھا اب تو خدا بھی شاید نراز ہو چکا تھا پھر نفرتیں اپنے انجام کو بڑی انسان انسان کے قتل پر آمادہ ہو چلا تھا برتری کے نشے میں ہم گھروں کا سکون تباہ کر چکے تھے ہم بھول چکے تھے کہ کائنات کی سب سے بڑی برتری تو اخلاقی برتری ہوتی ہے اب اخلاق سے ہمارا تعلق صرف اتنا رہ چکا تھا کہ صرف ہمارے گاؤں کے دو بندوں کا نام اخلاق تھا لیکن ہم نے ان کو بھی اخلاق کہنا گوارہ نہ کیا ایک کو خاکی اور دوسرے کو منہ بنا دیا اب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے کی وجہ ڈونڈنے میں لگے تھے پھر قدرت نے بھی معاف نہ کیا اس نے بھی ہمیں موقع دے دیا مار دھار سے جب ہم ایک دوسرے کو فتح کرنے میں ناکام ہوئے تو بات قتل پر آ گئے اب ایک تسلسل سے یہ عمل جاری ہے اب تو ہم اخباروں اور ٹی وی کی زینت بھی بن گئے اب شاید ہی کوئی ایسا دن ہوگا جس دن عدالتوں میں ہمارا کوئی فرد کھڑا نہ ہو ایف آئی آر تو اتنی ہو چکی ہیں کہ اب ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون سا ایسا فرد ہے جس پر کوئی کیس نہیں ہے اب ان جاہل بزرگوں میں سے کوئی کم ہی زندہ ہیں جو زندہ ہیں وہ زندگی اور موت کی کشم کشمش میں ان میں سے اگر کوئی مرتا ہے تو دوسرا اس کا موت دیکھنے کی خواہش کرتا لیکن ہم باشعور لوگ اسے ایک جاہلانہ کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے کیونکہ اس میں ہماری توہین کا خطشہ ہوتا ہے ان نفرتوں نے صرف انسان ہی نہیں پانی سکول اور مسجدیں بھی تقسیم کر دی ہیں اب تو اللہ کے گھر بھی اللہ کے گھر نہیں رہے ہر کوئی اندر سے ٹوٹ چکا ہے لیکن پھر بھی بزد ہیں نفرت کا علاج نفرت ہی سے کرنا چاہتے ہیں اب محبت کا پیغام برادری قبیلی سے غدداری سمجھا جاتا ہے اب دعا بھی صرف دعا خیر ہوتی ہے دعا خیر کا ایک عجیب مفہوم نکال رکھا ہے ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کر کے اس کے ساتھ مکمل بائیکارٹ کا نام دعا خیر رکھ دیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کب تک تک کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم آج بھی سمل جائیں اپنے اندر کی ساری نفرتیں مٹا کر دوسرے کے حق میں دعا کرنے کی کڑوی گولی کھا لیں پھر ممکن ہے اللہ بھی شاید ہمیں معاف کر دیں اور ہم اس نفرت کی آگ سے نکل آئیں تاکہ کوئی بچہ یتیم نہ ہو کسی اور کا سواگ نہ اوجڑے کسی اور کی گود خالی نہ ہو تاکہ ہم زندگی جیسی قیمتی نعمت کو جی سکیں اس کائنات کے حسن سے لطف اندوز ہو سکیں اپنی آنی والی نسلوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کر سکیں کہ وہ شعور عمل و کردار کی ان پلندیوں پر جائیں کہ وہ خوبصورت جہالت پھر لڑتا جس نے انسانوں کو عالی اخلاق کے درجے پر بڑھا کر رکھا تھا کاش کہ وہ جہالت پھر لوٹا ہے خاص دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں دیکھتے رہیے بلیو نیٹ ورک اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی